اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینی یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے سولر پینل کے امپیرز کو کس طرح سے بوسٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں پیارے دوستو آج کل مارکٹ کے اندر ایک نیا ٹرنٹ چلا ہوا ہے کہ جب آپ سولر پینل کو پرچیز کرنے جاتے ہیں تو دکاندار آپ کو کلیم میٹر کے اوپر لگا کر سولر پینل کے امپیر جب چیک کرواتا ہے تو وہ جو سولر پینل سات سے آٹھ امپیر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی سولر پینل دس سے گیارہ امپیر بھی پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے تو ایسے میں بہت سارے دوست یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا اچھا سولر پینل کے ایک سو پچاس یا ایک سو سی وارٹ کا سولر پینل گیارہ امپیر پروڈیوز کر کے دے رہا ہے اور بہت سارے دوست دکانداروں کی باتوں میں آ کر سولر پینل کو پچاس کر لیتے ہیں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتا چلوں گے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے کلیم میٹر کے اندر چینجنگ کی ہوتی ہے اس کے امپیر انکریز کی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ زیادہ امپیر بتاتا ہے ایسا آرگیز نہیں ہوتا آپ لوگ چاہیے اپنا کلیم میٹر بھی لے جائیں تب بھی وہ زیادہ امپیر بتائے گا اس کے پیچھے کیا ٹپالوجی ہے کیا راکیٹ سائنس ہے وہ میں آج کیسے ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں اور آپ لوگ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ہو چل کے آپ لوگ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ کو سولر پینل کے امپیرز کو بوسٹ کر کے دکھایا جاتا ہے پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت ہمارا یہ سولر پینل موجود ہے ہم نے اس کے امپیرز بڑھا کر آپ لوگ کو دکھانے ہیں کہ کس طرح سے دکاندار آپ کو امپیر بڑھا کر دکھا سکتے ہیں کلیم میٹر بلکل ہوکے ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جناب اس کو میں چالیس امپیر کے اوپر سٹ کیا ہوا ہے آپ یہاں پر کوئی بھی کلیم میٹر لے آئے کسی بھی نسل کا جو ڈی سی امپیر چیک کرتا ہو وہ زیادہ امپیر ہی بتائے گا چھوٹے انجینے ساتھ اب بھی تارے باہر نکال کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے امپیرز کو انکریز کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر یہ کلیم میٹر لگا دیا ابھی جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سولر پینل تیرہ شریع ایک امپیر پروڈیوس کر رہا ہے اب آپ لوگ یقینا یہاں پر حیران ہوں گے کہ یہ سولر پینل کیسے اتنے زیادہ امپیر پروڈیوس کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ مائنس میں ریڈنگ آ رہی ہے ابھی تو دیکھیں ابھی تو پلس میں ریڈنگ آ رہی ہے تو ابھی یہاں پر جناب تیرہ امپیر ہمارا یہ سولر پینل ابھی چودہ امپیر کے اوپر پہنچ چکا ہے ایک سولر پینل جس کی کپیسٹی ہی سات سے آٹھ امپیر یا نو امپیر ہے وہ چودہ امپیر کس طرح سے بوسٹ کر کے ہمیں دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کا لوجک یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اس کی تاریں دیکھیں تو ہم نے اس کی تار کو صرف ایک بینڈ دیا ہے اب کلائم میٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ امپیر ہمارے یہاں پر ڈبل ہو چکے ہیں صرف ایک تار کو بینڈ کرنے سے یعنی کہ ایک گول رول بنانے سے آپ کا جو میٹر ہے وہ غلط ریڈنگ چھو کر رہا ہے حالانکہ کلائم میٹر بھی اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری بھولی بھالی عوام کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور کچھ شاپ کیپرز اس طرح سے اپنے سولر پینل کے امپیر بڑھا کر آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا یہ سولر پینل اتنے زیادہ امپیر پروڈیوز کر رہا ہے اور ہماری بھولی بھالی عوام ان کے اوپر یقین کر کے سولر پینل فوراں سے پرشیز کر لیتی ہے کہ جناب یہ تو بڑا اچھا سولر پینل ہے جو کہ اتنی کم کپیسٹی کے اندر اتنے زیادہ امپیر ہمیں دے رہا ہے اب دوستو یہاں پر ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ جتنے آپ اس کے بینڈ کو بڑھاتے جائیں گے جتنی ٹرنز کو بڑھاتے جائیں گے اتنے ہی امپیر بڑھتے جائیں گے آپ چاہیں تو اسے بیس امپیر تک بھی لے جا سکتے ہیں مگر ان بیس امپیر کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس کی ڈیٹر شیٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سولر پینل میکسیمم آپ کو نو امپیر تک دے سکتا ہے تو بسکل ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جتنی ٹرنز آپ زیادہ لگاتے جاتے ہیں اتنا ہی یہ کلیمیٹ ریڈنگ کو ڈبل کرتا جاتا ہے اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سولر پینل کے اچھے امپیر نکل رہے ہیں سو اسی اس سے آپ لوگوں نے بچنا ہے یہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ مارکیٹ کے اندر یہ ٹرنڈ چل رہا ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے سوات میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات